اسلام علیکم ڈیر سبسکرائبرز سٹوڈنٹس اینڈ فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ حسب توقع حسب روایت خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنی تیاری پر فوکس کر رہے ہوں گے لیکچرر ایڈوکیشن سے ریٹڈ یا لیکچررز جو باقی سبجیکٹس رہ گئے ہیں ان سے ریٹڈ میرے جو بھی دوست ہیں وہ اپنی تیاری میں مشکول ہوں گے لیکن دوستو ایک بار پھر میں یہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ جب تک آپ ٹوئنٹی مارکس کے جرنل نالج پر گرپ نہیں کریں گے میرٹ میں آپ پیچھے رہیں گے اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نہ چاہے ہو سکتا ہے کہ آپ میرٹ سے دور بھی رہیں دوستو بیس نمبر کے جرنل نالج پر فل گرپ کریں اور میں چھوٹی چھوٹی ٹرکی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی جرنل نالج کی پہلے بھی ٹرکی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں ریسنٹ ان سے پہلے جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں دوستو وہ ہیں جی فائیو کنٹریز کو یاد رکھنے کا ٹرکی فارمولا جو تھا بریو سٹوڈنٹس کرائے ان دا میتس اسی طرح سے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جو کی تھی یو این ایس سی پرمننٹ ممبرز یعنی کہ یونائیٹڈ نیشن سکیورٹی کاؤنسل کے جو پرمننٹ ممبرز ہیں کرفیو فارمولے سے میں نے ان ممبرز کو یاد کروانے کی کوشش کی تھی اور امید مجھے یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جب تک فارمولے آپ کو یاد رہیں گے تب تک یہ کنٹریز بھی آپ کو نہیں بھولیں گے دوستو جو ایک اور بھی ویڈیو میں اپنی اسی چینل پر ریسنٹ اپلوڈ کر چکا ہوں دوستو وہ ہے سارک کنٹریز جو آٹھ سارک کنٹریز ہیں ان کو یاد رکھنے کا ٹرکی فارمولا جو کہ تھا ایم بی بی ایس پین ایم بی بی ایس پین کے ذریعے سے سارک کنٹریز جن کی تعداد ایٹ ہے اور جن کا ہیڈ کوارٹر سارک کنٹریز کا جو ہیڈ کوارٹر ہے دوستو وہ کھٹمنڈو میں ہے تو ایم بی بی ایس پین کے ذریعے فارمولا کے ذریعے میں نے فل ٹرائے کی تھی کہ میرے تمام دوستوں کو یہ جو سارک کنٹریز ہیں یہ کبھی نہ بھولیں اور میں ہنڈر پرسنٹ اپنے اس دعوے میں اور اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا ہوں تو دوستو انفا چینل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں اور ابھی بھی میرے جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سہلے پہنچے ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی تو کنجوسی کا مظاہرہ نہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ویٹس ایپ گروپس میں فیس گوپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست اور میرے دوست جن تک یہ ویڈیو بھی تک نہیں پہنچئے ہیں ان تک پہنچے اور وہ بھی اس سے بھر پور فائدہ اٹھا سکیں دوستو بہت ہی ٹرکی فارمولے کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے یہ ہے اوشنز کو اوشنز آف دا ورڈ کو یاد رکھنے کا ایک ٹرکی فارمولا دوستو اوشنز آف دا ورڈ جو ہیں جو بڑے بڑے اوشنز ہیں دنیا کے ان کی تداد پانچ ہے اور ایک فارمولا ٹرکی فارمولا ہمیشہ کی طرح ایک ٹرکی فارمولے کے ساتھ میں یہاں حاضر ہوں تاکہ یہ اوشنز آف دا جو ورڈ ہیں فائیو اوشنز آف دا ورڈ یہ آپ کو ساری عمر نہ بھولیں تو فارمولا دوستو کیا ہے پیسہ پی اے آئی ایس اے پیسہ پیسہ فارمولا کے ذریعے جو فائیو اوشنز آف دا ورڈ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نہیں بھولیں گے تو پی سٹینڈ فار پیسیفک اوشن اے سٹینڈ فار اٹلانٹک اوشن آئی سٹینڈ فار انڈیا اوشن اینڈ ایس سٹینڈ فار سودرن اوشن یعنی اس کا دوسرا نیم انٹارکٹک بھی ہے دوستو سودرن اوشن کا دوسرا نیم انٹارکٹک بھی ہے اسی طرح سے اے جو ہے اے سٹینڈ فار آرکٹک دوستو اے سٹینڈ فار آرکٹک دوستو یہ پانچ جو ورڈ اوشنز ہیں پیسہ اس میں ایک تو پیسہ فارمولا کے ذریعے آپ کو ان اوشنز کے نیم کبھی نہیں بھولیں گے دوسرا دوستو ان کی ترتیب بھی آپ نے یاد رکھنی ہے جو اسی فارمولے سے آپ نے یاد رکھنی ہے پیسہ اس میں سب سے بڑا اوشن جو ہے وہ پیسیفک اوشن ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دنیا کا اوشن آتا ہے وہ اٹلانٹک اوشن آتا ہے تیسے نمبر پر جو دنیا کا اوشن ہے وہ انڈیا اوشن ہے دوستو چوتھے نمبر پر جو اوشن ہے ساؤدرن یعنی انٹارکٹک اوشن ہے اور لاسٹ میں یعنی کہ ففت نمبر پر جو اوشن آتا ہے وہ آرکٹک اوشن ہے دوستو تو نہ صرف پیسہ فارمولا کی مدد سے آپ فائیو اوشنز آف دا ورلڈ کو یاد رکھیں گے بلکہ ان کی ترتیب بھی آپ کو یاد رہے گی سب سے بڑا اوشن کون سے ہے دنیا کا اس سے چھوٹا کون سے ہے اس سے چھوٹا کون سے ہے اس سے چھوٹا کون سے ہے اور سب سے جو چھوٹا اوشن آف دا ورلڈ ہے وہ کون سے ہے تو دوستو بہت امید ہے مجھے کہ یہ ویڈیو بھی سابقا ویڈیوز کی طرح آپ کو انتہائی پسند آئے گی تو دوستو ابھی تک جن لوگوں نے دوستو نے کنجوسی کا مظاہرہ کر رکھا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے میں لائک کریں گے اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے پہنچے اور اسی طرح سے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے تمام گروپس میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کی طرح وہ دوست بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اگلی ٹرک کی ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ آپ اپنے سبجیکٹ میٹرز کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ میٹیزیل کے ساتھ ساتھ جرنل نالج کو بھی فوکس کریں گے تاکہ آپ میرٹ گینر بن سکیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ